اسلام علیکم سٹیڈنٹس آج ہم دیکھیں گے SDLC کسے کہتے ہیں SDLC means System Development Life Cycle یعنی کہ ایک سسٹم کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے steps کو follow کرنا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم SDLC کہتے ہیں جب بھی ہم اپنا کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ہمیں چند steps کو follow کرنا ہوتا ہے different steps ہیں ان steps کو follow کرتے ہوئے ہم اپنا پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ بناتے ہیں یا اس کا design تیار کرتے ہیں یا اس کو develop کرتے ہیں تو اس development کے سارے کے سارے process کو جہاں سے ہم نے اپنے سسٹم کو بنانا start کیا اور جہاں بھی ہم نے اپنے سسٹم کو end کر دیا ختم کر دیا اپنے سسٹم کو بنانا اسے ہم system development life cycle کہتے ہیں ہمارے پاس system development life cycle کے seven steps ہوتے ہیں seven phases سے گزر کر ہمارا جو system ہے وہ تیار کیا جاتا ہے وہ seven steps کون کون سے ہیں چلیں انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا step جو system development life cycle کے اندر آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس pre-liminary investigation یہ ہمارے پاس SELC کا پہلا step ہوتا ہے اس کے اندر ہم اپنے سسٹم کو investigate کرتے ہیں investigate کا مطلب کہ ہمارے سسٹم کی کیا کیا ضروریات ہیں ہم اپنے سسٹم کو بنانے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کو information کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کیا کیا requirements ہیں ہمارے سسٹم سے جو ہم سسٹم بنانے جا رہے ہیں وہ سسٹم کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور ہمیں اس سسٹم سے کیا results چاہیے یہ ہم کس پہ decide کرتے ہیں یہ ہم اپنے سسٹم pre-liminary investigation کے step کے اندر define کرتے ہیں اس phase کے اندر ہمارے پاس different steps ہوتے ہیں ہون کونسے step ہیں ہمارے پاس اس میں سسٹم identification ہوتا ہے second ہمارے پاس اس میں سسٹم scope ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس alternative solutions ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس step اس کے اندر ہوتا ہے feasibility study اور feasibility plan یہ سارے سارے steps ہم ہم اپنے preliminary investigation کے phase کے اندر perform کرتے ہیں یہ تمام steps کو ہم اپنے next lecture کے اندر discuss کریں گے preliminary investigation کے بعد ہمارا جو second phase ہوتا ہے سسٹم development life cycle کا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے system analysis کا system analysis کے اندر ہم اپنے موجودہ system کو study کرتے ہیں جب بھی ہم system بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو بنانے سے پہلے ہم اپنے پرانے سسٹم کی اچھے analysis کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے system کے اندر وہ کیا کیا خامیاں تھی جن کو دور کرنے کیلئے ہم نے اپنا نیا system بنانے جا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک example لیتے ہیں ہمیں ایک college کا system بنانا ہے اب اس college کا system جو company بنانے جا رہی ہوگی وہ سب سے پہلے انویسگیشن کے بعد وہ کیا کرے گی system کا analysis کیا جائے گا اس analysis میں وہ دیکھیں گے کہ college کے اندر جو پہلے system چل رہا تھا وہ کس طرح سے چل رہا تھا اس سے کیا ہوگا اس سے انہیں پتہ چل جائے گا کیا کھامیاں تھی ہمارے پرانے system کے اندر اور ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنا نیا system بنانے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جو analysis کی جاتا ہے وہ ہمارا system analysis کے phase میں کیا جاتا ہے اس phase کے اندر ہمارے پاس different steps perform کیا جاتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو step perform کیا جاتا ہے وہ need analysis اس کے بعد ہم perform کرتے data gathering data gathering کے بعد ہم کرتے data analysis اور اس phase کے end پہ ہم ایک analysis report بھی تیار کرتے ہیں یہ ہمارے پاس second step تھا میرا system analysis کا ہم پہلے preliminary investigation کریں گے investigation کے بعد ہم system کا جو company ہمارے system بنانے جا رہی ہے وہ اس system کا design تیار کرے جس طرح آپ لوگ جب ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا sketch تیار کرواتے ہیں اس design کے اندر ہمارا جو گھر بننے جا رہا ہے اس کی تمام details موجود ہوتی ہیں کہ اس گھر کے اندر کتنے ہمارے پاس rooms ہوں گے واش ریمز کتنے ہوں گے اور ہمارے جو سٹیرز ہیں وہ کس direction میں move کریں گی اس کے علاوہ ہمارے جو دیواروں کا size کتنا ہوگا ہمارے room کا size کتنا ہوگا کتنا اس کی چڑھائی کتنی ہوگی اس کی لمبائی کتنی ہوگی ہمارے gate کا size کتنا ہوگا ہمارے windows کتنی ہوگی کتنے ہمارے گھر کے اندر دروازے لگیں گے کتنے ہمارے گھر کے اندر electrical boards لگیں گے switches چیز سے لگیں گے یہ تمام کی تمام چیزوں کا ہم کی کرتے ہیں ایک sketch تیار کرتے ہیں نقشہ تیار کرواتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے جب بھی ہمارا کوئی system تیار کی جاتا ہے تو جو company ہمارے system کو بنانے جا رہی ہوتی ہے وہ company سب سے پہلے system کو تیار کرنے سے پہلے اس system کا design تیار کرتی ہے اس design کے اندر ہمارے system بننے جا رہا ہے اس کی ہر ایک چیز تفصیل سے بیان کر دی جاتی ہے یہ system design جو client ہے اس کو دکھائی جاتا ہے اگر تو client اس system design سے satisfy ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے next phase کی طرف move کرتے ہیں اگر اس client کو system کا design ہی پسند نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوبارہ سے design تیار کرتے ہیں جب تک وہ design اوکی نہیں کر دیتا تب تک ہم آگے move نہیں کرتے جس طرح ہم جب تک ہمارے گھر کا نقشہ ہوتا ہے گھر بنانے سے پہلے جب تک وہ final نہیں ہوتا تو گھر بنانے start نہیں گیا جاتا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو design ہے گھر کا final کرتے ہیں جب final ہو جاتا ہے پھر ہم construction کو start کر دیتے ہیں سیم اسی طریقے سے جب آپ کے system کا design مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے پھر ہم system development کو start کرتے ہیں جب ہمارا system کا design ready ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس phase آتا ہے system coding اس phase کے اندر ہم اپنے system کی actual development کو start کرتے ہیں coding means programming جو آپ کا system ہے اس کو program کی جاتا ہے وہ آپ کا programmer کرتا ہے programmer آپ system کے اندر جو software اسمار ہونے ہیں اس software کو بنانا start کر دیتا ہے coding start کر دیتا ہے ہماری program ہمارے system کی actual development start ہو جاتی ہے programmers different languages کو use کرتے ہوئے different computer languages کو use کرتے ہوئے ہمارے program کو develop کرنا start کر دیتا ہے اور system development کے پورے life cycle کے اندر یہ step جو ہے وہ بہت important اور time consuming ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت ساری effort لگانی پڑتی ہے کیونکہ یہ ہمارے complex phase ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ہمیں technical چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے system کو بنانا ہوتا ہے system coding کے بعد ہمارا system how almost develop ہو چکا ہوتا ہے system کو develop کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو next phase آتا ہے system testing کہ ہم اپنے system کو test کرتے ہیں کہ آیا کہ جو system ہم نے بنایا ہے کیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کوئی بھی چیز کوئی product اب آپ کی market میں launch کی جاتی ہے تو product launch کرنے سے پہلے test کیا جاتا ہے اگر کسی company نے نیا mobile launch کیا ہے تو public sale کرنے سے پہلے اس mobile کو test کرتے ہیں کیا اس میں کوئی problem تو نہیں آرہی اگر problem آرہی ہو تو کیا کرتے ہیں پہلے اس problem کو solve کرتے ہیں پھر جنرل public کو sale کے لیے market میں launch کرتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے جب ہم اپنا system کو بنا لیں گے تو بنانے کے بعد ہم اس کی testing کریں گے اپنے اس system کو بار بار test کریں گے اس کا ہر ایک function کو ہم test کریں گے اور check کریں گے کیا ہم جنرل system بنایا ہے کیا وہ 100% ٹھیک کام کر رہا ہے اگر دو ٹھیک کام کر رہا ہے پھر ہم آگے move کریں گے اگر system problem ہوگی تو پہلے ہم اس system problem کو solve کریں گے solve کرنے کے بعد ہم next step کی implement کرنا ہے سال کے طور پر ہم نے college کا system من آیا تھا ہم کی کریں گے اس college کے اندر جو system ہم نے تیار کیا ہے وہ جا کے launch کر دیں گے start کر دیں ہم پاس different طریقوں سے ہوتی ہے اس میں مر پاس four different ways ہوتے ہیں ہمارے system کو implement کرنے کے ہمارے پاس direct implementation ہوتی ہے parallel implementation ہوتی ہے pilot implementation ہوتی ہے اور phase implementation بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس چار different ways ہوتے ہیں اپنے system کو implement کرنے کے ان تمام implement implement ways کو ہم اپنے میں دیکھیں implementation کے بعد ہمارا آخری step آتا ہے maintenance ہم نے کیا ہم نے system بنا لیا اس system کو ہم نے start بھی launch بھی کر دیا اب launch کرنے کے بعد ہم اس کی maintenance بھی provide کرتے ہیں فیوچر کے اندر اگر کوئی بندہ اس system کو upgrade کروانا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں جو company ہے جس نے system بنایا ہے وہ company maintenance کی facility بھی provide کریں maintenance کے step میں اگر ہمارے پاس future کے اندر کوئی problem آتی ہے کوئی ایسی جگہ پر ہمارے پاس system testing کے دوران کوئی چیز problem miss ہو گئی ہے جو ہم identify نہیں کر سکے اپنی system testing کے دوران تو جو problem کو soul کرنے کا process ہوتا ہے وہ maintenance کے step میں آتا ہے اس کے لاوہ اگر اس system کو future کے اندر upgrade کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی ہم کس phase میں کرتے ہیں وہ ہم maintenance کے phase میں کرتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ system speed پہلے slow ہے تو future کے اندر اگر آپ اس speed increase کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگی وہ بھی آپ maintenance کے phase میں ہی آئے گا تو یہ تمام ہمارے پاس کیا تھے different phases ہمارے پاس system development life cycle کے ہمارے پاس جب ہم develop کرتے ہیں تو ہمیں کن کن phases سے ہو کر گزر نہ پڑتا ہے آنوار lectures میں ہم ان تمام phases کو one by one کر detail کے اندر discuss کریں گے تو ملتے ہیں next lecture کے اندر آج کلی اتنا ہی thank you very much